پنجاب اسمبلی میں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب کا معاملہ پنجاب اسمبلی کا سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کون ہوگا آج پنجاب اسمبلی کے عوام میں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب ہوگا ارگانی اسمبلی خفیہ رائے شماری کے ذریعے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا اندخاب کریں گے سپیکر کے لیے مسلمی قنون کے لیے ملک احمد خان اور سنی اتحاد کاؤنسل کے ملک احمد خان بچھڑ کے درمیان مقابلہ ہوگا مسید اس جڑی تفصیلات جانے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرو شیف لاہور حنیف قمر حنیف آگاہ کیجئے گا آج صبحی اسمبلی پنجاب کی وہاں پر سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے اندخاب ہونے جا رہا ہے نمبرز گیم کیا ہے یہ پنجاب اسمبلی کا تین سو اکتر کا اہوان ہے اس میں سے تین سو اکیس ارکان نے کل حلف اٹھایا تھا اور ان ارکان میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک سو ترانوے ارکان ہیں جبکہ سنوی اتحاد کاؤنسل کے اٹھارہ ارکان ہیں جن کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں اور سنی اتحاد کاؤنسل میں شامل ہوئے ہیں یہ دوسری بڑی جماعت ہے پنجاب اسمبلی کے اہوان میں جبکہ سنگل آرڈس پارٹی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے جس کے ایک سو ترانوے ارکان میں کل حلف اٹھایا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے تیرہ ارکان ہیں جنہوں نے کل حلف اٹھایا ہے اور کاف لیگ کے دس ارکان اس تحقام پاکستان پارٹی کے پانچ ارکان تحریک لبیک کا ایک رکن اور مسلم لیگ زیاؤل حق کا بھی ایک رکن کل حلف اٹھانے والوں میں شامل ہے آج چار بجے اجلاس ہوگا جس میں سپیکر اور ڈیپلز سپیکر کا انتخاب کیا جائے گا اس اجلاس سے پہلے مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوگا اور ساتھ سنی سہاد کاؤنسل کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کا بھی آج اجلاس ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون نے سپیکر کے لیے ملک محمد آمد خان کو نامزل کیا ہے اور انہوں نے ہی کل قاضیات نامزل کی جمع کروائے ہیں اور ان کا مقابلہ سنی اتحاد کاؤنسل کے ملک آمد خان بچن کے درمیان ہوگا ڈیپلز سپیکر کے لیے نون لیگ کی امیدوار ملک زہیر اقبال چنر ہے اور سنی اتحاد کاؤنسل کے مہین ریاض ہیں ان کے درمیان مقابلہ ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون نے ملک آمد خان کو نامزل کیا ہے سپیکر کے لیے اور یہ نامزلی بھی ایک درامائی انداز میں ہوئی ہے کیونکہ اس سے پہلے مسلم لیگ نون نے محصبہ شجاور احمان کا کام دیا تھا کہ وہ سپیکر ہوں گے پنجاب اسمبلی کے میڈیا میں ان کے حوالے سے خبریں بھی چلنے لگیں اور خود میرے رابطہ کرنے پر انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ انہیں پارٹی کی طرف سے اشارہ ملا ہے کہ وہ سپیکر کے امیدوار ہوں گے کل دس بجے کے بعد صورتحال اچانک تبدیل ہو گئی اور مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ تبدیل کر کے ملک آمد خان کو نامزل گردیہ سپیکر کے لیے امیدوار یہ اس وقت بھی میری بات میں بھی بات ہوئی مطبع شجاور احمان صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو پارٹی کا فیصلہ میرے متعلق ہی تھا لیکن اب پارٹی نے فیصلہ کیا ہے ملک آمد خان صاحب کا تو اس لیے میری بھی اور پارٹی کی بھی سپورٹ ان کو حاصل ہوگی اور اب ملک آمد خان ہی ہمارے امیدوار ہوں گے تو ملک آمد خان نے کل کارزات کے نامزل کی جمع کروا دیئے سپورٹنی کے بعد وہ فائنل بھی ہو چکے ہیں اور آج چار بجے خوبیہ رائے شماری کے لیے انتخاب ہوگا ٹھیک ہے انیف ہمارے ساتھی رہے گا اب ڈیپیٹی بیورو چیف رانا کامران نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے رانا کامران جیسے کہ بیورو چیف لاہر انیف کمر صاحب تمام در تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے چونکہ اب چار بجے اجلاس ہوگا اس سے پہلے بھی مریم نواز جو ہیں وہ ایک پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلاتی ہیں اور اب بھی چونکہ یہ ہوگا اس میں ملک احمد خان کتنے مضبوط امیدوار ہیں اور چونکہ خفیہ رائش مواری کے ذریعے یہ انتخاب ہونے جا رہا ہے تو پکڑ ڈھکڑ کسی نے کسی طریقے سے کی جاتی ہے تو اس حوالے سے کیا تیاریاں کر رہی ہیں نون لیگ جی بلکل اس وقت بھی ایک بجے جو ہے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جاتی عمرہ میں مریم نواز میں بلائے ہوئے جہاں پہ تمام اراکینیں سملی جائیں وہاں پہ موجود ہوں گے اور وہاں پہ مزید اس کی حکم سملی بنائی جا رہی ہے کہ آج جو سپیکر کا انتخاب ہے اس حوالے سے پاستہ مسلمی نون جو ہے وہ کیا ایک پر کہ پاستہ مسلمی نون اس کے دھانیوں کی واضحات کی تحریت ہے تو آج یہ کہا جا رہا تھا جو دعویٰ تھا نون لیگ کا وہ یہ تھا کہ آپ پوزیشن سے بھی تم کو کچھ چاند ایک ووٹ ملنے کے ایک چانسز ہیں جو لوگ کیونکہ ملک آمد خانہ ان کے ایک بڑا پاسٹیف رول ہے اور ان کے جو ذاتی طلقات ہیں وہ کئی لوگوں سے کئی عرقانے سملی سے ذاتی دہا پر بڑے اچھے ہیں تو اس حوالے سے نون لی سے ہے وہ اپنے جو ان کے ووٹ بینک ہے اس وقت جو ایوان میں اس سے زیادہ دعویٰ کر رہی ہے تو ان سے زیادہ بھی ان کو کوئی ووٹ دو چار ملنے کے چانسز ہیں لیکن اس وقت چونکہ ایک ہی امید ہے نون لیگ کی طرف سے سپیکر اور جس سے سپیکر کے ایک ایک امید بار ہیں اور دوسری طرف بھی ون تو ون مقابلہ آج تو اس لیے کوئی چانس نہیں ہے جس میں کوئی بیگنگ ہو یا جس سے کوئی ووٹوں کا کوئی مسئلہ ہو یہ بہت کم چانس ہے اس کے کیونکہ ون تو ون مقابلہ جو ایوان میں لوگ موجود ہوں گے ان کی تعداد بھی کی نہیں جا سکتی ہے تو اس طرح جو نظر جی آ رہا ہے کہ ملک آمد خان جو ہیں وہ باری اخذیر سے آج ان سے بھونگے اور وہ واضح برسی ان کی نظر آ رہی ہے ایوان ٹھیک ہے ہمارے ساتھ رہے گا نفری بیرو چیف رانا کامران اور بیرو چیف لاہور آ رہا ہے ہمارے ساتھ رہے گا